our first guest tonight on the news today is the utra khan chief minister pushkar dhami who we spoke to a short while ago dhami جی بتائیے تازہ situation کیا ہے جوشیمت میں جوشیمت کی تازہ حالات پر آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں ہمیں ایسی جانکاری مل رہی کی کئی لوگوں کو آپ اب وہاں سے نکال کر انید جگہوں میں لے کر جا رہے ہیں دیکھیں ابھی ہم لوگ تاتکالک روپ سے جو لوگ اس خطرے کی جتنا آئے ہیں یا جو پرباہویت ہیں ایسے بیعظائی پرتیشتان ہیں مکان ہیں سب ملا کر لگوک 678 ہیں اور جو 81 پریوار ہیں وہ زیادہ پرباہویت ہیں ان سبھی کو سرکاری کیسٹا ہاؤس ہوتلوں اتیادی میں ہم نے ابھی سپٹ کیا ہے ابھی ان ڈی ایم اے کے ساتھ ایس ڈی ایم اے کے ساتھ ابھی ہماری بیٹھک ہوئی ہے اور ہم درگ کالک جو یوزنہ ہے درگ کالک جو پنرواز ہونا ہے اس کے لئے ہم لوگوں نے ابھی چرچہ کی ہے جلدی ہی ہم نسکرس پر پہنچیں گے کہ آخر یہ پانی کا جو رشاہ ہو رہا ہے وہ کس کارن سے ہو رہا ہے کہاں سے ہو رہا ہے اور آگے کتنا پرباہیت ہونے والا چھتر ہے اور جو نیا چھتر ہے اس کا سارا بھو پیجانکوں سے سارا سویکشن کرانے کے بعد ہم پنرواز کی کاروائی کو آگے بڑھائیں گے اور اس میں بھارت سرکار کا مانوی پردھان منتری جی کا لگاتار بکتیگت روپ سے وہ اس پر پوری نگرانی کر رہے ہیں پورا بکتیگت روپ سے اس کو دیکھ رہے ہیں کل بھی انہوں نے ساری جانکاریاں لی ہیں اور ہر سنبھو ہم کو سہیتہ کا آسواسن دیا ہے مدد کا بھروسہ دیا ہے سہیتہ کرنے کا انہوں نے کہا ہے کہ سرپرکار کی سہیتہ کی جائے گی اور راج سرکار پوری طرح سے لگاتار اس کی مانویٹرنگ کر رہی ہے میں بھی سوہم مانویٹرنگ کر رہا ہوں آج بھی ہمارے سارے لوگ وہاں پر لگے ہوئے ہیں سارے عدیکاری گھر لگے ہوئے ہیں سارے ہمارے جن پر تندیگر لگے ہیں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کانگریس کا ڈیمانڈ ہے کہ اس کو نیشنل ڈیزاسٹر اب گھوشت کیا جائے کیا آپ اس ڈیمانڈ کو مانتے ہیں شوٹ جوشیمان سیچویشن بھی کالڈ نیشنل ڈیزاسٹر میسٹر چیپ مینسٹر کیا ایسی نوبت آگئی ہے کیا آپ مانتے ہیں سنسادنوں کی کوئی ایسی کمی نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی ماننی پردھان منتری جی نے اور پورے کیندر کی سرکار نے ہم کو ہر پرکار سے سہیتہ کا بھروسہ دیا ہے اور سہیتہ کر رہے ہیں ساری ٹیمیں یہاں پر آگئی ہیں سب اپنے سرورکشن کے کام میں لگ گئی ہیں تو اس لئے سنسادنوں کی کوئی کمی نہیں ہونے والی سب کو مل کر ایک دیسہ میں چلنا ہے جو سی مٹ کو بچانا ہے جو سی مٹ کے لوگوں کو بچانا ہے سر آپ کہہ رہے ہیں everybody has to move in the same direction but BJP's own leader اوما بھارتی کہہ رہی ہے کہ جو power projects آپ نے وہاں بنایا ہے بڑے بڑے power projects they were done without looking at environmental damage کہ اسی وجہ سے یہ disaster ہو رہا ہے کیا آپ ان power projects پر روک لگائیں گے جب تک یہ situation سنبھلتی نہیں ہے دیکھیں میں نے کہا کہ جب تک ہمارے سبھی سروکشن نہیں ہو جاتے ہیں سبھی انوصندان نہیں ہو جاتے ہیں ساری ایجنسیاں یہاں پر کام کر رہی ہیں ساری سنسطان کام کر رہے ہیں جو پریابرن کے چھیتر میں بھوگرب بھگیانک جو کام کر رہے ہیں ان سب کی ریپورٹ آئے گی اور اس ریپورٹ کے آدھار پر اگر جہاں پر بھی اور اس پرکار کی چیز آئے گی تو نشط روپ سے ہم لوگ اس پر آگے بڑھیں گے ہماری پراتمکتہ ہے راججے کو بچانا راججے کے لوگوں کو بچانا اور راججے سرکار کی طرف سے ہم سہم بھی ایک initiative لے رہے ہیں کہ جتنے بھی سہر ہمارے اس پرکار کی اسطیتی پر ہے ان سبی کا ایک ہم لوگ سرویکشن کریں گے اور ان کی دھاران چمتہ ان کی کتنی دھاران چمتہ ہے کتنا وہ ویٹ سہین کر سکتے ہیں اس کا آنکھلن کریں گے اور جہاں بھی اگر یہ اوبر ہو گیا ہے تو اس پر نشط روپ سے آگے کاروائی کریں گے مجھے چیپ منسٹر کانگریس ریڈا حریش راوت فارمر سی ایم is saying that انٹائر جوشی مٹ population needs to be rehabilitated somewhere else کیا پورے جوشی مٹ کے لوگوں کو دوسرے location میں لیا جائے گا کیا اس کی کوئی تیاری اب چل رہی ہے ہاں کچھ جگہ ہم نے چنیت کی ہے پیپل کوٹی اور گوچر کے آس پاس اور اس کا بھی بھو بیکیانک سرویکشن کر رہے ہیں اور کرنے کے بعد اگر وہ جگہ کی تپائی جاتی ہے تو وہاں پر ہم اس پرکار کے پنرواز کی کاروائی کو آگے بڑھائی نہیں ایک آخری سوال ایک سوال اٹھ رہا ہے تیاری کا now we have seen the damage but how prepared was the government کیا state government کتنا تیار تھی ہے کتنا وقت لگے گا کیا خاص کرکی جو vulnerable لوگ ہیں ان کو safe zone میں لے جانے کے لیے دیکھیں ہماری پہلی پراتمکتہ ہے کہ سبھی کو سرکچت کرنا سبھی کی جانمال کی شرکچہ کرنا لوگوں کو راہت دینا لوگوں کو اس سمیے میں سہیتہ دینا یہ ہماری پراتمکتہ ہے ہم بھگوان نرسن دیو سے بدرینات جی سے پراتمکتہ کریں گے کہ بھگوان بدرینات ہمارے جو سیمٹ کی رکچہ کرے ہمارے سب پر اپنی کرپا کرے اور جو بھی جروری ہے وہ سب ہم لوگ کریں گے اس کو جو ہے ایکسن موڈ میں ہیں اور بسیش روپ سے ہم اپنا منتری منڈل کو بھی بلائیں گے اس میں بھی جو پراؤدھان کرنے ہوں گے جت میں ستلی کرنا کرنا ہوگا لوگوں کی سہیتہ کے لئے ہر سنبھو پریاس کریں گے اس میں میں سب ہی سے اندروت کرتا ہوں کہ سب ہی لوگ اس پر آگے آئے اور یہ سمیں اناوسیق روپ سے سمسیہ بننے کا نہیں ہے بلکہ سمسیہ کے سمادھان کا ہے تو سب ہی لوگ آگے آئیں گے تو نشید روپ سے جو سیمٹ ابرے گا جو سیمٹ کے لوگ ابریں گے ہمارا ایک پورانک سہر بچے گا سب کی جانوال کی شرکشہ ہوگی اور پھر سے جو ہے جو پہلے جیسا جو سیمٹ تھا اسی پرکار کا جو سیمٹ پھر سے آگے بڑھے گا